اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار چکن کارن سوپ کی ریسپی آئیے دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں سب سے پہلے ایک پورٹ میں میں ڈال رہی ہوں آٹھ کپ چکن کی اخنی اس کی ریسپی میں اپنے چینل پر پہلے دے چکی ہوں اس کو ہم کر لیں گے بوائل اور یہاں میرے پاس ہے بولنس چکن کیوبز 250 گرامز اس پہ میں ڈال رہی ہوں half teaspoon salt quarter teaspoon white pepper ایک teaspoon corn flour پانی ایڈ کر رہی ہوں دو teaspoon one teaspoon soy sauce اب اس کو اچھی طریقے سے mix کر لیں گے پانی اور corn flour add کرنے کے وجہ سے جب ہم چکن یخنی میں add کرتے ہیں تو وہ stick نہیں ہوتی ہے یہاں دیکھیں کتنے چھوٹے کیوبز کٹے ہوئے ہیں میں نے اب یہاں یخنی اچھے سے گرم ہو گئی ہے تو میں اس میں چکن add کر رہی ہوں چکن ڈالتے ہی ہم اس کو اچھا سا stir دیں گے تاکہ چکن stick نہ ہو آپس میں یہاں دیکھیں چکن کتنی الگ الگ ہے اب ہم اس کو یہاں دیں گے boil اس کے اوپر جو white جھاک آ جائے گا اس کو ہم نے remove کر لینا ہے اور discard کر دینا ہے اب یہاں پر یخنی میں اچھی سی boil آ گیا ہے تو میں add کر رہی ہوں chicken cubes دو ادھر cream of corn ایک cup اب اس کو یہاں اچھے سے ملا لیں گے تاکہ چکن cubes اچھی طریقے سے dissolve ہو جائیں یہاں پر یہ اچھی طریقے dissolve ہو گئی ہیں اور جب boil آنا لگے گا تو پھر میں اس میں add کر دوں گی white pepper quarter teaspoon salt to taste میں یہاں پر half teaspoon add کر رہی ہوں soy sauce 1 teaspoon vinegar ڈال رہی ہوں 2 tablespoon اس کو stir کریں گے اور جب boil آنے لگ جائے گا تو یہاں میرے پاس ہے half cup corn flour اس کو میں نے quarter cup پانی میں resolve کیا ہوا ہے اب ہم اس کو slowly add کریں گے اور اس وقت میں نے high flame کیوں ہی ہے تاکہ corn flour جب جائے تو اچھے طریقے سے boil ہو جائے اور ہم مسلسل stir کرتے ہوئے corn flour کا mixture ڈالیں گے آپ کو جتنا تھک رکھنا ہو آپ نے اتنا add کرنا ہے میں نے یہاں پر پورا mixture ڈال دیا ہے اور اچھی طریقے سے stir کریں گے اور دو سے تین منٹ کے لئے boil کریں گے یہاں پر تین منٹ ہو گئے ہیں تو یہاں میرے پاس ہے ایک egg جس کو میں بیٹ کر رہی ہوں اس کو slowly add کریں گے اور stir کرتے رہیں گے تاکہ بڑے chunks نہ بنے egg کے corn flour ڈالنے کے بات آپ نے اس کو بہت اچھی طریقے سے boil کرنا ہے اور stir کرنا ہے ورنہ soup اپنی thickness maintain نہیں رکھتا اور تھن ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں پر دیکھیں کتنی اچھی soup کی consistency آگئی ہے اگر آپ زیادہ گارہ پسند ہے تو آپ زیادہ corn flour بھی add کر سکتے ہیں یہاں مزیدار chicken corn soup ready ہے سرف کرنے کے لئے ہم کرتے ہیں اس مزیدار soup کو enjoy اور آپ کے ساتھ کرتے ہیں اگلی recipe میں ملاقات اگر آپ کو یہ recipe اچھی لگی ہے تو don't forget to share with your friends and family and don't forget to subscribe Allah حافظ